بغیرہ پڑھتے ہیں ریکارڈنگ میں نکار دی ہے کانسٹنٹ کانسٹنٹ کوفشنٹ کو تو سہان ہے حل کرنا ویریبل کوفشنٹ کو بہت مشکل ہے تو یہ میتھر جو آپ کا ہے کنانکل فارم سام ٹائم ویریبل کوفشنٹ اگریانز کو جب آپ کنانکل فارم میں کنورڈ کرتے ہیں تو وہ کانسٹنٹ کوفشنٹ اگریانز میں چینج ہو جاتی ہے ریڈیوس ہو جاتی ہے اس سنس میں کانسٹنٹ کوفشنٹ کو آسان ہوتا ہے اس کا سلیشن کلکلیٹ کرنا ریڈر بین ویریبل کوفشنٹ تو یہاں we can treat this as a سلیشن میتھڑی ہاں ہوگی سٹارٹ ٹھیک ہے تو آپ اس میں سے جو آپ کا اگر یہاں یو ڈیپینڈٹ ویریبل ہے اور دو انڈیپینڈٹ ویریبل کا فانکشن ایکس وائی کا تو جو آپ کا ایک ویریبل کوفشنٹ ہے وہ ایکس ہو سکتا ہے یا وائی وائی ڈیریویٹی کسی سنگل ویریبل کا اس کو آپ a کہیں گے جو مکس ڈیریویٹی آئے گا اسے ہمیشہ بھی کہیں گے فائن سی آپ اس میں سے یہ لوکیشن ریپلیس بھی کر دیں یہ سے کہہ دیں بی یہ سے اور سی سے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کلاسیفیکیشن پہ بی آپ کا یاد رکھیں مکس ڈیریویٹیو کے کوفشنٹ کو ہم نے بی کا نام دینا ہے اے سی کسی ایک ڈیبل ڈیریویٹیو کو ایدر ایک ویریبل ایکس والے کو یا وائی والے کو فائن تو اس طرح کا جو ہوگی وہ اس کی کلاسیفیکیشن میں رول پلے نہیں کرتے فائن لور اڈر ڈیریویٹیو یہ آپ کا یو ایکس یو وائی رول نہیں پرے کریں گے لہٰذا ہم نے ڈیبل ڈیریویٹیو کو دیکھنا ہے تو یہاں سے اس طرح کی چیز ہے تو یہ آپ ادھر ہی میں لکھتے ہیں کہ یہ ان کو دیکھتے ہیں آپ یہ کپشنٹ کا ڈسکرمنٹ کلکلیٹ کرتے ہیں کہ ہی نیکس پیج پہ اس نے بتایا ہوا ہے تو آپ نے یہ بیاں سے ڈسکرمنٹ کیا چیز ہوتی ہے اب اس میں سے بیسکرر مائنس فور اے سی کلکلیٹ کریں بی اس کی کپشنٹ آفتا مکس دیریویٹیو اس کی کپشنٹ آفتا دبل ڈیریویٹیو ایڈیپنڈیویٹیو ایڈ سی کپشنٹ آفتا سیکنڈ ڈیریویٹیو آفتا کوفشنٹ آفتا سیکنڈ ڈیریویٹیو اب یہ کپشنٹ کریں گے تو اس کی تین پاسیبیلٹیویٹیو دوبارہ بتا دوں آپ کو بچھے سیکنڈ آرٹر پارشل ڈیفرینشل اگویین گیون ہوگی تو یہ میں نے جنرل فارم لکھی ہے اے یو ایکس ایس پلس بی یو ایکس بائی پلس سی یو سوری یہ سی ہے سی یو وائی وائی اس کے علاوہ آپ کے پاس جو لوڑ آرٹر ڈیریویٹیو وہ آپ کلاسیفکیشن میں کلاسیفکیشن میں رول پلے نہیں کرتے سیکنڈ آرٹر کی کلاسیفکیشن آپ نے دیکھنی ہے تو ڈیبل ڈیریویٹیو کے کوفشنٹ کو دیکھنا ہے تو جو مکس ڈیریویٹیو ہوگا یو ایکس وائی کوئی سے دو مکس ڈیریویٹیو یہ آپ کے پاس پارشل ڈیریویٹیو اس کے کوفشنٹ کو آپ نے بھی کہنا ہے اس کے علاوہ جو دو کوفشنٹ بچکے ہیں کسی کو ایک کہہ دیں کسی دوسری کو بھی کہہ دیں فائنٹ اس میں سے آپ نے یہ کلکلیویٹ کرنا ہے جسے ہم ڈیسکریمنٹ کہیں گے تو اس کی اب تین پاسیبیلٹی ہیں یہ آپ کا ایکر ٹو وان بھی یہ ایکر ٹو زیرو بھی ہو سکتا ہے دوسری پاسیبیلٹی ہے گریٹر دن زیرو بھی ہو سکتا ہے تیسری تیسری پاسیبیلٹی ہے اسے میں ایک پہلی در لکھتا ہوں less than زیرو پان تو تین اس ڈیسکریمنٹ کی پاسیبیلٹی ہوں گی that is ایک میں تھوڑا سا کلیر لکھتا ہوں بیس کیر مائنس فور اے سی کی کتنی پاسیبیلٹی ہے ایک پہلی پاسیبیلٹی ہے ایک پیلیٹی کا نشان ادھر نہ ڈالا تلی this is e cut to zero this is positive and this is negative تو یہ ہے ہم اس میں سے positive کیا ہے negative کیا ہے اسے کیا کہیں گے اور so if your ڈسکریمنٹ is e cut to zero e cut to zero والے کو ہم اس equation کو کہتے ہیں parabolic parabolic type equation if the value of the discriminant is equal to zero then we call this equation as a parabolic type if the value of the discriminant is a positive greater than zero we call this equation as a hyperbolic type hyperbolic type and if the value of the discriminant which is b square minus 4 ac is negative equal to zero آ سکتی ہے is value positive آ سکتی ہے is value negative آ سکتی negative ہوگی تکی is set to be elliptic type ٹھیک ہے تو یہ تین آپ نے اس کی value یاد رکھ یہ discriminate کہاں سے ہم calculate کریں second derivative کا mix coefficient ہوگا اس کو بھی کہیں اس کے علاوہ کوئی double derivative ہے ایک کوئی کہہ دیتے ہیں دوسرے کو بھی کہ اس سے فرق نہیں پڑھتا یہ scalar product اے سی سی یہ دونوں scalar product ہیں سیم ہوں گے کمیٹیٹیو اس میں کوئی فرق نہیں پڑھتا یہ جب calculate کریں گے تو تین possibility ہمیں مل سکتی ہے equal to zero if the value of discriminant is equal to zero then the equation is known as parabolic type if the value of discriminant is positive strictly positive then equation is set to تو یہ تین ہے آپ نے تھوڑی سی چھی رہی ہے اس کو پڑھ لینا ہے پیج سر یہ ہم canonical form میں کیوں convert کرتے ہیں کہ ہم ہمارا فوکس تو ہے solution calculate کرنا some time given equation آپ کی difficult form ہوتی ہے مشکل form ہوتی ہے especially variable coefficient آگے چال کہ ہم example کریں variable coefficient جب آپ کی ods آتی ہیں تو آپ کیسے حل کرتے ہو series solution لگاتے ہو نا approximate solution calculate کرتے exact solution جو پہلے والے method undetermined coefficient variation of permit وہ نہیں لگ سکتے variable coefficient جب آپ کی variable coefficient partial differential lique unions آتی ہیں آپ انہیں حل ڈیریکٹ نہیں کر سکتے مشکل کام ہے ان کے solution being variable coefficient تو آپ canonical farm میں اسے convert کرتے تو usually canonical farm سے آپ کی پاس پال ہے کہ دیفرنشل اگویجن constant coefficient میں آج سمجھ آئیے جب constant coefficient میں آگی تو usual method of solution for partial differential اگویجن سے ہم اس کا solution calculate کر لیتے ہیں variable coefficient اس طرح سے deal ہو جاتی اور سم ٹائم آپ کی جو complicated ہوتی even constant coefficient ہوں گے لیکن given occasion تھوڑی سی مشکل فارم میں ہوگی تو اس کو بھی حل کرنا difficult ہوتا ہے تو after converting that occasion into canonical farm سم ڈیریویٹیو ہیں double ڈیریویٹیو تو تینوں کو deal کرنا مشکل ان میں سے suppose یہ پہلا survive کر جاتا ہے تو دوسرے دو ختم ہو جاتے ہیں تو اس کا solution آسان ہو جائے گا تو اس طرح کچھ ڈیریویٹیو آپ کے آسان ہو جاتے ہیں مثلا آپ کی اگر parabolic ٹائپ ہوگی تو اس میں سے ایک دو ڈیریویٹیو مکس ڈیریویٹیو اور ان میں سے ایک ڈیریویٹیو الیمنی ہو جائے گا یا یو ایک سیکس کا کوفشن زیرو ہو جائے گا یا یو وائی وائی کا اور ایک مکس ہوگا تو ایک ڈیریویٹیو بیرس سروائیویٹیو کرے گا اور اگر آپ کا مکس ڈیریویٹیو ختم ہو جائے دونوں اے اور سی نان زیرو آئیں گے اس طرح آپ کے اگر ریڈیویٹیو ہو جاتی ہے ڈیبل ڈیریویٹیو آپ کے تینوں کے بجائے یا ایک زیرو ہو جائے گا یا دو زیرو ہو جائیں گے تینوں سمنٹینیوس لیے زیرو نہیں ہوں گے ایک یا دو زیرو سے آپ کو بینیفٹ کیا ملتا ہے وہ کنان نکل فارم میں آتا ہے اور وہ سمپلر ہو جاتی ہے فائن میں اگزمپل دوں مثلا فار اگزمپل کہ آپ کی یہ اگزمپل ہے یو ایکس ایکس پلس تین یو ایکس وائی مائنس نائن یو وائی یہ اس کو حل کرنے کے لئے ہمیں تھوڑی سی زیادہ فٹ کرنی پڑے گی اگر یہ پاسے پالو یہاں کو کوفشنٹ ا آگیا ہے یہ 10 بی آگیا ہے 9 سی آگیا ہے اے بھی زیرو ہو جاتا ہے سی بھی زیرو ہو جاتا ہے تو یہ میری ایکیوزن ریڈیوس ہو جائے گی 10 بی یو ایکس وائی زی کو زیرو اب اس کوفشنٹ کومنٹ زیرو نہ بھی ہو تو کچھ اور بھی ہو تو ختم کر دی تا میری ایکیوزن کینانکل فارم میں اس طرح کی ریڈیوس ہوگی تو اس کو میں انٹیگریٹ کر کے آسانی سے حل کر سکتے ہوں کہ اس کے مقابلے میں اس کو بھی حل کر سکتے ہیں یہاں آپ کو difficulty level بڑھ جاتا ہے یہاں difficulty level آپ کا reduce ہو جاتا ہے یہاں کم از کم یہ derivative 0 2 0 ہو جاتے ہیں یہ بات جاتا ہے تو آپ کی A U XX بن گئی ہے تو یہ simpler فارم ہوگی ہے سلوشن میں یہاں سے آسان نہیں سکتے ہو سکتے سمجھ آگئی ہے یہ تو constant coefficient کی example ہے اور اگر یہ U XX minus 2 XU XY plus X square plus Y square for example U Y Y اب اس execution کو حل کیسے کریں گے کار تو ہم سکتے ہیں کوئی نہ بھی method available ہوگا لیکن اس میں اوپر یا نیچے والی کا ہوگا نیچے والی کا آسان ہوگا کانسٹن کوئیشن میں تو سم ٹائم کانانکال فار میں کنورٹ کرنے سے ویری ایبل کوئیشن جب کانانکال فار میں یہاں سے یہاں آئیں گے تو آپ کی ایکویشن کانسٹن کوئیشن میں کنورٹ ہو جاتی ہے سم سمجھ آگئی ہے تو یہ دو اس کے بینیفیٹ ہے لیکن یہ بھی زیارہ ہار میتھڈ کی ایک لیمیٹیشن ہوتی ہیں تو یہ سارے دنیا کی پارش ڈیفرینشل اگویشن کو حل کرنے کی علیت نہیں رکھتے میتھڈ کنانکال فارم تو ہم اس سے حل کر سکتے اس لئے ہم ایک سلام علیکم اب آگے چل اب ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک اس طرح کی ایک ویمیٹیشن ہوتی ہے فار اگزمپل میں دوبارہ لکھتا ہوں اے اب آپ کا یہاں لیٹ یو اس ای ڈیپینڈنٹ ویری ای ای ڈیپینڈ 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 deadline وی 敕ین افتا фار ا x y x x x plus b x y ہو اس کو میں variable co can ہو ان жurnal لکھ رہا آئں ٹھیک ہے variable co can kan to constant co can co can ہو bag special form ban ban go x ty X, Y, U Y, Y is equal to function Y, X, Y U U, X, Y, U تو تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں نئی ایک transformation introduce کرنی ہے in let X, I and eta are the new independent variable, ایک کو اگزائی کہیں گے, جو کہ آپ کے original independent variable کے function ہوگی یہاں گے ہم دیکھیں گے کہ ہم نے ہر differential equation کی یہ transformation ہم نے خود سے بنانی ہے, calculate کرنی ہے تو یہ آپ کے پاس ایک equation to y, let this be new independent variable new in the dependent variables تو ہم اس transformation کے through کیا کریں گے یہ partial derivative calculate کریں گے fine جتنے بھی آپ کے پاس partial derivative ہے اب suppose U partial U X کا مطلب ہے partial U by partial X اب یہ calculate کیسے کریں گے ہم chain rule کے مدد سے original independent variable آپ کے پاس xy ہیں نئے independent variable آپ کے پاس xy and eta ہے fine تو آپ with the help of chain rule old independent variable کو in term آپ new independent variable derivative calculate کریں گے تو اس کے لئے آپ ہمیں یہ پتہ ہے کہ chain rule ہم use کر سکتے اس پہ آپ chain rule use کریں گے تو partial U by partial x into partial x plus partial U by partial eta into partial eta by partial x دو variable کا chain rule یاد رکھیں آپ نے استعمال کرنا ہے دو independent variable old تھے دو آپ نے نئے introduce کر ہیں derivative کو آپ نے chain rule کا calculus کا two variable کا view کا derivative with respect to x u x i b x ka function ہے eta b x ka function ہے to as a phele u ka derivative with respect to i x i u ka derivative eta eta kari v u y value u y y y y u y y y y y y پارشل وای آئے گا پارشل u بائی پارشل ایٹہ پارشل ایٹہ بائی پارشل وای وہ اٹھا کر دونے ہیں آپ کا دورا ڈیریوےٹییں عیس ایک سیکس وہ آپ پارشل یو بائی پارشل عیس اکس اب یہاں اٹھا کر دونے ہیں ایک ڈیریوےٹیو آپ نے کلکلیارٹ کیا اوہ اس کی ویری اٹھا کر دونے ہیں اب شiau ڈیریو significantly اہل کو اٹھا کر دونے ہیں ایف بائی پارشل بچ جاتا ہے تو اس کو سبسکرپ میں لکھیں گے تو u x i into x i x plus u یٹا into x تو یہ اٹھا کے آپ کے در آتے ہیں u x i x i x plus u یٹا into یٹا x اب یہ اپریڈر اس پہ اپریڈ کریں گے چین رول سے میں ایک آپ کو بتا دیتا ہوں کچھ اس طرح کی چیز کرنے ہوں کرنے ہوں گے یا میں کروں ڈیٹیل سے سر کر دیں سر کر دیں ماشرہ اب یہ اپریڈر آپ کا لینئر اپریڈر ہے دو ٹان پہ سامنے پہ آپ ڈیریویٹیو ہا f plus g پہ ڈیریویٹیو کیسے کلکلیٹ کرتے ہیں f کا الہدہ کلکلیٹ کرتے ہیں g کا الہدہ تو آپ ادھر آ پارشل بائی پارشل x آ پھ u x i x i x plus پارشل بائی پارشل ڈیریویٹیو کیسے کلکلیٹ کلکلیٹ کرتا ہوں کوئی نہیں آ رہی writing کی سمجھ نوٹس کھولنا کیوں نہیں سمجھ آ رہی مجھے تو کلیر لیے آ رہی ہے کیسے نہیں سمجھ آ رہی اب میں آسے لیکھ رہا ہوں نا بھائی یہ ٹائپ تو نہیں کر رہا آسے لیکھ رہا ہوں نا hello کس چیز کی نہیں سمجھ رہا ہے یہ کیا لکھا ہو یہ والا یہ سبسکرپ میں لکھنا آسان ہے پارشل یو بائی پارشل اگزائی کو میں نے اس طریق سے لکھ دیا سبسکرپ میں ڈیریویٹیو لکھا ہوتا ہے نا جس طرح یو ایکس آپ لکھ دو یا پارشل یو بائی پارشل ایکس لکھ دو یہ لکھنا آسان ہے ٹائم کی بچت ہوتی ہے اس لئے یہ کر رہا ہوں similarly آپ نے دوسری ٹرم پہ بھی یہ پرادیکٹ رول یوز کرنا ہے تو یہ آپ کا جو ڈیریویٹیو کی ویلیو ہیں ان ٹارم آف تا نیو انڈیپینڈنٹ ویریبل فاسٹ ڈیریویٹیو کی یہ ڈبل ڈیریویٹیو کی کر رہے ہیں یہ ساری کی ساری یار کرنی پڑے گی similarly آپ اس ٹرم پہ کریں گے تو پارشل بائی پارشل ایکس آف یو اگزائی ایٹا ایکس ایٹا ایکس پلاس یو ایٹا 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 ایٹس اور ڈیریویٹیو پارشل بائی پارشل ایکس آف یو ایٹا ایکس فائن تو یہ دوسری ٹرم کا اب یہ یو اگزائی کا فنکشن ہے اگزائی آپ کا ایٹا کا فنکشن ہے یہاں پھر آپ کو چین رول لگانا پڑے گا ٹھیک ہے تو یہاں سے چین رول لگاؤ گے تو پارشل بائی پارشل اگزائی اگزائی انٹو پارشل اگزائی بائی پارشل ایکس ٹھیک ہے اگزائی انٹو پلاس پارشل بائی پارشل ایٹا وہی جو اوپر میں لگایا انٹو کیا بن گیا اگزائی اسی پہو میں ترم کو کر رہا ہوں اب چار گے آٹ ترمز ہو جائیں آٹ ہی بن گیا انٹو اگزائی ٹھیک کر رہا ہوں سر یہ چینز کر دیا آپ نے پرسٹ میں تو ایسے نہیں کیا سر پرس میں کیسے نہیں کیا یہ دیکھو نا یہ تو پرادکٹ تھا نا اب یہ سنگل ہے نا یہ پرادکٹ یہ تو صحیح لگایا نا جی سر یہ صحیح ہے سر یہ صحیح ہے اب یہاں میں نے کیا اب یہ اپریٹریس پہ اپریٹ کرنا ہے یہ اپریٹریس پہ اپریٹ کرنا ہے صرف اس پہ کرنا ہے تو اس کو زیادہ ڈیریویٹیو کو آپ نے ایکس وائی سے اگزائیٹہ میں لے کے آنا ہے سمجھائیے ڈیریویٹیو جو آپ کے اوریجنل ڈیفرنشل اگیزن میں ایکس وائی کی اندر ہے ان کو نیو ویریابل اگزائیٹہ میں لے کیا نے ہر جگہ یو کے ڈیریویٹیو کو فائن تو آپ کے پاس چلیں یہ آگئی تو اب یہ میں ایسے دکھوں گا تو یہ چو ٹو ویریابل کا چینل میں صحیح لگا رہا ہوں نا یار آپ کیوں کہا رہے ہیں پارشل دائی پارشل ایٹہ آپ یو اگزائی انٹو پارشل اگزائی پارشل ڈیٹہ پارشل ایکس پارشل اگز یہ ہی آگئی ہے اب یہ ٹرم تو یہ ٹرم میں ایزٹ اگزائی کی پر یو اگزائی انٹو اگزائی کا ڈیریویٹیو آجائی میری انڈ رائٹنگ یہ ایسی ہے پتہ نہیں آپ یہ یہ جو ہے یہ سکیئر بریکٹ کے اندر یہ چاہ اس کی پر آپ نے چاہ دو ٹرم بن گئی یہ ایک آگی ٹھیک ہے یہ تو ہے ہی سنگل ڈیریکٹ اگزائی اٹا کا فنکشن similarly آپ اس ٹرم کو لکھیں گے اس ٹرم کی اسی طرح یہ دو آجائیں گے پارشل بائی پارشل اگزائی آف یو ایٹا پارشل اگزائی بائی پارشل ایکس اور یہ ٹرم یہ جو پارٹ ہے اس کو آپ نے اٹھا گیا آئندر میں بودگیاں ادھر لکھنا ہے اگزائی ایکس سمجھ آئی ہے پلاس پارشل بائی پارشل ایٹا آف یو ایٹا پارشل ایٹا نہیں آئی سر چین رول کی نہیں سمجھ آئی کلکلس پارٹ ہو اوپر کس طرح لگایا سر اس کی سمجھ نہیں آئی کس تیس طرح لگایا اور ٹو ویریابل کا چین رول نہیں آتا کلکلس سمان کلکلس ٹو کلکلس ٹری کیا کر کے آئے ہو پڑھ کے آئے ہو یاد کر کے آئے ہو ہو کیا کلکلس مجھ مجھ آگے کسی 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 ڈیفائن کرتے ہیں نئے ڈیفائن کرتے ہیں مجھ 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 نہیں آرہی کن کو نہیں آرہی اب بولو نا جب کاشف یہ کلکلس سپوز ایک دیکھیں نا ایک چیز آپ فر ایک نہیں سمجھ انسان نہیں آتی کوئی مسئلة نہیں اس میں پرش آہ وہ چیز جا کے Tong strangely las س ready ہج ڈ kor کیا بڑھ کے آئے ہیں بڑھا ہے سر آتا بھی ہے سر لیکن ادھر سمجھ نہیں ہے نہیں ادھر ابھی سمجھ آ گیا ہے یہ سر یہ ہے نا دیکھو آپ نے derivative of f کو with respect to x calculate کرنا ہے آپ نے نئے variable original function ایک نئے independent variable to reduce کا ہے xaita جو کہ original variable کی function ہے آپ نئے variable میں change root کے تھو کیسے لے کے جائیں گے دونوں x کے function ہے فار اگزمپل یہ دونوں x کے function ہے تو آپ اس f کا derivative with respect to پہلے independent variable نئے کے with respect to calculate کریں گے اور نئے independent کا with respect to x کریں گے یہ derivative تو چلتا رہے گا یہ derivative ادھر آ رہا ہے اگزائی کا f کا with respect to xai اگزائی کا with respect to f کا with respect to eta اگر یہ تین variable ہوتے ہیں فار اگزمپل کو گیمہ شما بھی ہوتا تو وہ مجھے ادھر add کرنا تھا کہ تین variable کا چاہدہ آپ نے پڑھا فار اگزمپل پارچر بائی پارچر یہ gamma ہوتا f into partial gamma by partial x یہ تین variable کا chain rule اس طرح ہی کچھ بنتا ہے میرا خواہد فائن؟ تو یہ تھوڑی سی چیزیں بچے تھوڑا سا دیکھ لیا کریں نا گھر پہ جا کے یا اس سے پہلے بندہ relevant چیزیں اچھے بچے سارے ہی اچھے ہیں لیکن زیارہ وہ زیادہ اچھی ہوتے ہیں جو لیکچر میں ہم نے پڑھنا ہے وہ چیزیں پڑھ کے آجائیں جو چیزیں نہیں سمجھ جائیں ان پہ جاتا فوکس کریں تو یہ اس طرح chain rule سے ہے اب پریویس پہ جانا ہے تو یہ دیکھو میں نے کیا کیا ہے کہ یہ یہ variable ادھر آ گیا ہے ٹھیک ہے لہٰذا میں نے یہ جو derivative تھا اس کو میں دوبارہ لکھ دیتا ہوں ادھر نیچے ادھر کر کے یہ derivative کو میں اس پام میں لکھ رہا ہوں یہ اوپر لکھی ہے اس سے میں دوبارہ ادھر کھول کے لکھتے ہیں پارشل اب یو اگزائی کو آپ ایک variable یا عزیوم کر لیں نا derivative سے فلال آپ بھول جائیں تو کیا ہوگا پارشل بائی پارشل ایٹا اف whatever this may be f اسے f کہہ دی ہے میں نے فر اگزمپل f اور پارشل اگزائی بائی پارشل ایکس پلس پارشل بائی دو ویریبل کا فنکشن ہے ایٹا آف دیٹ ایٹا ایٹا بائی پارشل this is the chain rule of the two variables لہٰذا اس ٹرم کو میں نے یہ لکھا ہے یہ اگزائی ایکس ایٹیز یہ ڈیریویٹی تو سیمپل آپ کا ڈیور ڈیوریویٹی بن گیا نا سوری یہ میں نے ایک ڈیوریویٹی اگزائی کا آر ایڈی تھا یہ دوسری طرف اپریٹ کیا تو یوں اگزائی اگزائی میں ڈیوریویٹی باپ اگزائی فائن اور اس کو میں مٹاتا ہوں اس میں کنفیوز ہونے کی بات نہیں ہے بہت آسان ہے کیلکلس کی چیز نہیں ہے کیلکلس فائن فائن اسی طرح یہ چیز میں نے جو ادھر لکھی ہے سکر بریکٹ میں اور ایٹا کو میں نے نہیں چھیڑا ایٹا اکزائی اس پلس یہ یوں اگزائی اور یہ اور ایٹر اگزائی ایکس پہلے تھا ایک ڈیوریویٹی باور کروں گا تو یہ ڈیوریویٹی بھی فارم آجائی یہ ڈرن آب کی یہ آگی سمجھ آئی ہے اب اس میں سے آپ اس سیدھا کر کے لیکھ لیتے ہیں اب یہ ڈیوریویٹی اپلائے کیا سبسکرپ فارم صرف یہ بریکٹ پہلی ٹائپ پہ ہوگا اس پہ نہیں ہوگا تو اس کو میں دوبارہ لکھتا ہوں u x i x i into x i x plus u eta x i اب بکس derivative ہیں کسی کو آگے بیچھے لیکھ دو continuous سامس چیز کو مانیں گے کوئی فرق نہیں پڑے گا eta x into x i x plus u x i x i x x i x plus اب اس پہ یہ u exite آگیا دیکھنا تھوڑا سا مشکل لگ رہے نا وہ وائٹ بورڈ اس طرح تو نہیں ہے مشکل ہے plus u ڈیو 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 ڈ کر لینا ہے اس ایکسپریشن کو میں ایکس ایکس جو میں نے کلکلیٹ کی ہے دبل ڈیریویٹی بھی رسپیکٹ ٹو ایکس تو جو ٹرم سیمیلر ہیں وہ ہم نے کمبائن کر لینا ہے دوسری آپ نے ایسے چھوڑنا ہے تو یہ آپ کی ایک دفعی اپی ہو رہا ہے کہ ہی بھی چھے ٹرمو میں ایک دفعی ہے تو ایسے ایسے لکھ دیتا ہوں تمہیں شمنیاتی پارشل 2 u by partial اگزائی سکیئر into partial اگزائی بائی پارشل ایکس اور سکیئر یہ باہر ہے یہ ایک اندر پڑا ہوگا ہے تو دونوں کا سکیئر بن جائے گا اس ٹرم کو کمبائن کرتا ہوں ٹرائس ہو جائے گی پارشل 2 u by partial اگزائی بائی پارشل ایٹا اور ان دونوں میں ایک اگزائی ایکس ہے دوسرا ایٹا ایکس ہے پارشل u by partial اگزائی بائی پارشل ایکس پارشل ایٹا بائی پارشل ایکس فائن یہ ٹرم ڈیو ایٹا میں پہلے لیکھتے ہیں پارشل 2 u by partial ایٹا سکیئر into پارشل 2 پارشل ایٹا بائی پارشل ایکس ہول سکیئر ہول سکیئر ٹھیک ہے ہول سکیئر اسی بنے یہ اگزائی ایکس ہے یہ اگزائی ایکس ہے اگزائی ایکس انٹو اگزائی ایکس اگزائی ایکس ہول سکیئر تو اس کو میں نے ڈیری بیٹیو کی فارم یہ آگے اس کے علاوہ یہ دو ڈیری بائی سکیئر سنگل ڈیری بیٹیو پارشل u by partial اگزائی پارشل 2 اگزائی بائی پارشل ایکس سکیئر پلس پارشل u by پارشل ایٹا پارشل 2 ایٹا بائی پارشل ایکس سکیئر سو اتنی لمبی ویلیو ایک ڈیری بیٹیو کیا آگئی ہے similarly u y y کی ڈیری بیٹیو کلکلیٹ کی ہے u x y کیسی طرح چینڈ رول سے کلکلیٹ کر کے آپ نے کیا کرنا ہے سے پہلے ایکس y کے اندر یہ تھی ڈیری بیٹیو ایک میں ڈیری بیٹیو کی ویلی ادھر پٹ کرنی ہے مکس ڈیری بیٹیو ادھر پٹ کرنی u y وی ادھر u x ادھر u y ادھر پھر آپ کے پرانے اریجنل ویریابل x y ایلیمنیٹ ہو جائیں گے آپ کی ایکویجن نئے ویریابل ایگزائی ایٹا میں آ جائے گی سمجھ آئی ہے تو آپ کی یہاں ایک ایکویجن نئے ویریابل میں آ جائے گی پرانے ایلیمنیٹ ہو جائیں گے اس کو کوفشنٹ کو a ایگزائی ایٹا کہہ دو u ایگزائی ایگزائی پلس b ایگزائی ایٹا u ایگزائی ایٹا لسی ایگزائی ایٹا u ایٹا 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 ایزی گر سائی نئے ایگزائی u u ایگزائی u ایٹا یہ کی ایگزائی نمبر تین آگی تو یہ آپ کی پاسے پال ہے تھوڑی سی سمپلہ رکھی ایس کمپیوٹ ایگزائی ویرن تو یہ آپ کی کہ نہ نکل فارم ہو لیکن آپ نے سارے سارے ڈیری وی ایکس وائی سے ایلیمنیٹ کرنے ایکس وائی ٹرانس فارم کرنے ڈیری وی ایٹا ایگزائی ایٹا وہ ایگزائی ایٹا میں آگے چل کے بتاتا ہوں کیسے ہم نے ہر ڈیفرنشل اگیزن کے لیے کلپیوٹ کرنے تو یہ جسٹ آپ نے پی نمبر ڈیری وی یا پروسی جو چین روٹ کی مدد سے ڈیری وی کو ایلیمنیٹ کرتا یا ٹرانس فارم کرتا ایگز وائی انٹو ڈی نیو ایگزائی ایٹا پیج فور فائی سکس پہ گیون سمجھ آگئی ہے یہ آپ نے ریڈاؤٹ کرتے میں سکس پور سی وی ایٹ تک میں نائن پہ دو ایگزامپل گیون ہے کہ کون سی ایگزامپل آپ کی وی 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 اگر آپ سے کوئی ایگزامپل پوچھیں ہمیں کوئی ایسی ڈیفرنسل اگزامپل نام بتائیں جو پیرابولی کو آپ نے وہاں بے اگر سوال پوچھتا ہے کلپٹک اگزامپل بتاؤ تو پیرابولی کو پوچھتا ہے تو پریویس سلائیڈ شو کراتے ہیں پریویس سلائیڈ یہ آگے آگے چلیں یہ آپ نے سارے u x x کلکلیٹ کیا u x y y x y سارے کلکلیٹ کر گئے original equation 1 میں پوٹ کر نے ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو آگے x y سے x x x equation میں لگی that is this clinical form standard form بھی جاتی ہے اس کا تھوڑا سا آگے procedure اور بھی given ہے اب یہ آپ نے transformation کہا سے calculate کرنی ہے transformation کے لیے اس کی theory آپ page number 10 پہ تھوڑی سی read کرنے just آپ نے اس execution میں سے کیا کرنا ہے میں آپ بتاتا ہوں یہ کون سے کدھر گی یہ ڈیلیئر so to find x i and eta we have the following differential equation آپ نے یہ دو fast start equation کرنی ایک d y by dx is equal to b plus b square minus 4 a c divided by 2 a a c ڈیلیئر کا naam given ہے اور دوسری equation minus کے ساتھ ہوگی d y by dx is equal to b minus p square minus 4 a c divided by 2 a 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 so these equations are known as characteristic equations in equations کا نام کیا ہے that are known as character equations ڈھیک ہے آپ miss a b c کیا چیز ہیں آپ کی جو original یہ equation تھی اس کے جو coefficients ہیں وہ a b c ہیں جو آپ کو given equation ہوگی اس کی جو secondary derivative کا mix derivative کا coefficient ہے وہ b ہوگا جو آپ کا ایک variable derivative ہے اسے آپ x کو a کہہ دیں گے y کو c کہہ دیں گے تو یہاں سے آپ a b c کی value اٹھا کے یہاں سبسیچوٹ کریں گے d y by dx دونوں ان دو equations کو حل کر اب یہ دونوں first equation ہے پہلی کو حل کر دے ہو تو کسی بھی method سے حل کر نا یعی سپریشن سے ہو جاتی ایک طرف x کے variable آجاتا دوسط آپ y آجاتا ہے اگر آپ کی constant آتی ہے تو ادھر آپ d y آجائے گا ادھر آپ b plus b square minus 4 a c divided by 2 a ادھر جو بھی اس کی numeric value آتی ہے into dx تو یہ پہل x کا function ہوگی یہ پہل dy y کا function ہوگی تو آپ اس کو جب integrate کریں تو آپ کو x y کی value مل جائے in term of x y اس کو integrate کریں تو آپ کو eta کی value مل جائے in term of x y زہر آپ جب اسے حل کریں تو یہاں سے اس equation کا solution کیا ہوگا any function of x y is equal to c 1 دوسری کو حل کریں گے you will getting another function phi 1 تیسے آپ کو phi 2 کہ دیں گے ایک functional relation آپ کو solution دے گا na first start equation ہے جب آپ integrate کریں گے تو آپ any functional relation in term of x y ملے گا containing one arbitrary constant دوسری کو حل کریں گے تو آپ functional relation ملے گا phi 2 any function of x y container arbitrary case دیں تو جو آپ کا phi ہو گا آپ اسے c 1 کی جگہ x سے کہہ دیں گے اور اسے آپ پیٹا کہہ دیں اور بائیس فرصہ کوئی کہنا چاہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تو ایک differential equation کا solution ہو گا جو constant آئے گا car سی ون کو ایک دائی کے برابر لے لیں سی ڈو کو ای ڈا کے برابر لے لیں تو یہ جو ہیں یہ جو دو چیز دے آنون ایدہ characteristics curves ہوتی ہیں جو کہ آپ کے فرس آرڈ روڈی کے solution ہے آپ نے کن کو حل کرنا ہے characteristic equation کی derivation اوپور ہے مجھے زیادہ ان میں interest نہیں اگر کوئی بچہ interested ہے تو پڑھ دیں اگر اسے سمجھنا ہے تو میں اسے بتا بھی سکتا ہوں تو آپ نے یہ 7 8 جو پیج 11 کو یاد رکھنے ہے ان میں سے ایک کر جو سی وان ہوگی آپ اسے اگزائی کہ دیں سی ٹو ہوگی سی ٹا کہ دیں تو یہ دونوں ایز ای ٹرانس فارمیشن کا رول پلے کریں گی سمجھ آگے یہ ہے ادنا پیج 11 پیج 12 پہ اس نے جرنل ایک حبر پولک کی میں سی کونس سی سی دیریویٹیو سروائیو کرتا ہے پہر بولے کہ تھوڑا سا پروسیزر پڑھ نہیں اور ایک نہیں ہم اگزمپل کی طرف آگے بڑھیں گے میں 17 تک آ چکا ہوں ٹھیک ہے اب اگزمپل کریں گے تو ہمیں تھوڑی سے زیادہ چیزیں سمجھ آگے آپ نے کیا کیا یاد کرنا ہے ایک جو ڈیریویٹیو یو ایک یو ایک یو ایک یو یو ی کی جو ایکسپیشن ان درم آف اگزائی ایٹا ہیں وہ یاد کرنی ہے اس کے علاوہ آپ نے یہ ایک ایکویجنز یاد کرنی ہے ای بی سی کی ویلی آپ ایکویجن سے اٹھائیں گے ایک کی ویلی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے ان فرسٹ آٹ روڈی کو حل کریں گے تو آپ کو کریٹرسٹک کر ملیں گی فائی وان فائی ٹو کی فام میں فائن تو ایک کریٹرسٹک کر فائی وان کو آپ اگزائی کہہ دیں گے فائی ٹو کو آپ بیٹا کہہ دیں یہ دونوں رول پلے کریں گی فائن رول پلے کریں گی آپ کی اس ڈیفرنشل ایکویجن کی ٹرانسفرمیشن کے لیے اب یہ دیکھیں یہ آپ کی جو کرکٹرسٹک ایکویجن ہے اس کے اندر یہ جو ڈسکریمنیٹ ہے بی سکیر روٹ کے اندر ہے ٹھیک ہے سکیر روٹ کے اندر ہے یہ پاسی بی آپ کے ڈسٹنٹ روٹ کا کیس آئے گا بی سکیر روٹ کا روٹ کا کیس آئے گا اور بی سکیر اس لیس تین روٹ کیس آئے گا آپ کا کمپلیکس کا کیس آئے گا تو تین وں یہ پیج کیوں اٹھا ہو گیا کہاں سے میرا ہو گیا ٹھیک ٹھیک ہے سمجھ آئے چلے میں نیکس پی ایڈ کار دیتا ہوں کچھ کہیں کلم میرا ٹچ کر گیا نیکس پیج پی چل پڑتے ہیں کدھر سے آئے گا یہ میں بندگار کے دبارہ کھول لوں کدھر بندگار دوانو اپن کریں میں بھی شاید ٹھیک ہو جائے ہاں وہ سلائٹ سوڑی سی روٹیٹ کریں شاید صحیح ہو جائے کدھر سے روٹیشن کدھر سے آتی ہے روٹیشن کدھر اب وہی میں تلاش کر رہا روٹیشن کدھر کے بنے اس پیج کی روٹیشن کہاں یہ تو نہیں آجا آپشن میں جاتا ہوں رائٹ کلک کر 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 رائٹ کلک سے نہیں آ چھو لف پیمرا کی آل دل میں نہیں ہے فائل میں نہیں ری سائز ری سائز میں نہیں که آپشن میں رہو آپشن میں نہیں کہیں سے وہ مجھ سے روٹیٹ تو ہوا ہے نا وہ کہیں سے روٹیٹ تو ہوا ہے نا اس کی شیپ چلے پھر اس کو میں سٹاپ کر کے دوبارہ نہیں کھول لیتا ہوں یہ تو آپ کو دوبارہ آ جائے گا میں دوبارہ اس کو ریکارڈنگ کو شیپ کر لی نہیں ریکارڈنگ تو آ ریڈی چاہ رہی ہے وہ آٹومیٹکلی دوبیس میں بھی آپ کی طرف آ جائے گی پہلی لعدہ آ جائے گی یہ دوسرے یا ایک بھی درمیان میں بورڈ ڈسپیر ہو جائے گا پہلا بورڈ ادھر تک نظر آئے گا میہا بورڈ یہاں سے سٹارٹ ہو جائے گا وہ ریکارڈنگ تو آ ریڈی چاہ رہی ہے ٹھیک ہے اب ایکزمپل کو چلتی ہے ایک ادھر ایزمپل میں کرتا ہوں تو آپ نے ادھر ایسپیرنٹ کیا کیا یاد کرنا ہے آپ نے اے بی سی ایڈنٹیفائی کرنا ہے ایکویین سے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ نے اگزائی اور ایٹا کی چلتے جو وہ کریکٹرسٹک ایکویین دو یاد کرنی ہے ڈی بائی بائی ڈی ایکس کی فارم کیا پھر ان دو کو سوال کرنا ہے سوال کرنے بعد آپ کو کریکٹرسٹک کرو میں لیں گی کرو کو ایک کرو کو آپ اگزائی کیا دیں دوسری کو ایٹا کیا دیں اس میں آرڈر میٹر نہیں کرتا کہ پہلی کو آپ نے اگزائی کرنا ہے یا دوسری کو اگزائی کرنا ہے ٹھیک ہے اس سے فرق نہیں پڑے گا ان سے اب ایٹا نے اینڈیپنڈپینڈ ویریبل آ جائیں گے ایکس وائی ایٹا کیا اور انڈیپینڈڈ ویریبل اب آپ نے جو ڈیریویٹ اگر فارم کیا ٹھیک ہے تو وہ چین رول کے مدت جو فرمولے ہیں یو ایکس کا یو وای کا یو ایکس ایکس کا یو ایکس وائی کا یو وای وای کا وہ آپ کو یاد ہوں گے ہر دفعہ ڈیرائیڈ کرنے کے لیے فارکhabل ایک بچے کو یاد نہیں ہے تو ڈیریویشن میں جاتا ہے تو اس کے وہ ڈیریویشن لے لی تو ان کے اندر وہ جو بھی آپ نے u x کی ویڈیو کلکلیٹ کی ادھر سبسیٹیوٹ کرنی ہے u y کی کی ادھر سبسیٹیوٹ کرنی u x x کی u y y کی u x y کی کرنی ہے تو اس طریقے سے کچھ ٹرم آپ کی کینسل آؤٹ ہو جائیں گی تو آپ کے ڈیریویٹیو ویڈرسپیکٹ u کے ڈیریویٹیو ویڈرسپیکٹ to x y ختم ہو جائیں گے u کے ڈیریویٹیو انٹرم آف نیو انڈیپینڈنٹ ویڈرسپیکٹ بچیں گے اگزائیٹا تو آپ کی پورے اگویشن ڈیپینڈنٹ ویریابل وہی رہے گا انڈیپینڈنٹ ویریابل اگزائیٹا میں آ جائیں گے تو وہ جو اگزائیٹا میں اگویشن آئے گی دیادے دیکھنا نہیں کرتا فائن اب زہر ہے اس کو ہم واپس بھی لے کے آنا ہے تو جکوپین آف ٹرسپورمیشن اس نے شروع میں بتایا ہے جکوپین آف ٹرسپورمیشن شوڈ بی نان زیرو اگر جکوپین آف ٹرسپورمیشن زیرو آ گیا تو اس کا مطلب آپ ایک x y سے اگزائیٹا میں آ سکتے ہیں واپس نہیں جا سکتے سمجھائی ہے تو جکوپین آف ٹرسپورمیشن کو بھی تھوڑا سا دیکھنا ہے وہ نان زیرو ہونا چاہیے اگزمپل میں کرتا ہوں اس میں آپ کو سمجھانے پر چیزیں سمجھا دیں ایکسپلین کر دیں اب آپ نے جس لیبر کر کے اگزمپلیں کرنی ہیں کافی ساری تو یہ آپ کی اگزمپل نمبر ون ہے پیج نمبر ایٹین پہ فائن اب اس اگزمپل میں ہم سے کیا چاہ رہا ہے ایک اگزمپل میں یہی چاہتا ہے ریڈیوز دی فارگ دامنے سیڈن فالوینگ پارشل ڈیفرینشل اکیشن وہ کون سی ہے وائی سکیئر پارشل تو یو بائی پارشل ایک سکیئر مائنس ایکس سکیئر پارشل تو یو بائی پارشل بائی سکیئر اگزمپل زیرو انٹو ایٹس کے نونیکل فام سمجھ آگئی ہے تو میرے پاس یہ ایک تو پارشل سیکنڈ آرڈ پارشل ڈیفرینشل کی جن ہے ڈبل ڈیریویٹی ویڈرسپیکٹو اکس بھی ہے ویڈرسپیکٹو وائی بھی ہے مکس ڈیریویٹی نہیں ہے لور آرڈ ڈیریویٹی بھی نہیں اپیر ہو رہے ہیں تو میں میری جنرل فامس سے میں کمپیر کر کے اے بی سی کی ویلیو فائنڈ آٹ کروں گا سو پہلا سٹیپ میرا ہوتا ہے here ویلی آف اے آپ کا یو ایکس ایکس کی ویلی ہوتی ویسکیر ویلی آف بی یو ایکس وی ہوتی وہ نہیں ہے زیرو ویلی آف سی زیگر ٹو مائنس ایکس سکیر ہوتی ٹھیک ہے یو وائی وائی کی ویلی ان میں سے مائنس 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 فرق کبھی نہیں پڑے گا تو a c is equal to c here therefore میں نے کیا کلکلیٹ کرنا پہلے چیک کرنا اس کی ٹائپ کیا ہے کون سی ٹائپ کیا تو b square zero four as it is a square y square c minus x square simplify کروں گا تو یہ دیکھو یہ minus into minus plus ہو جائے گا four x square y square so it is a positive so it is a positive x is different from zero y is different from zero coordinate x value different x zero or y zero or zero or zero here zero is zero there is another form parabolic under this condition it means that your aggression is up parabolic type accept x is equal to zero y is equal to zero ٹھیک ہے اب یہ a b c کی value identify کی ہیں تو آپ نے ان characteristic equations کے اندر پور کرنا ہے d y by d x تو میں ایک جگہ بھی لکھ سکتا ہوں plus minus b square minus 4 ac دون equation کو combine کر کے بھی آپ لکھ سکتے ہو یہ ہے ٹھیک ہے تو a کی value میں یہاں سب سے چھوڑ b کی value میرے پاس zero ہے b square میرے پاس zero minus 4 y square into minus x square root divided by 2 a کی way لکھیا ہے y square اب اس کو simplify کریں گے تو کیا آجے گا یہ minus 20 square man 4ac کی value آگی 4 x y square تو آپ اس کو 4x square y square root یہاں calculate کریں گے تو آپ کو دو sign میں لیں گے 4x square plus minus 2 x y y 2 y square 2 2 y square plus minus 2 value x y y ایک ڈی y ڈی x y ڈی y ڈی x y ڈی ڈی dh studies ڈی y x y y y ڈی x y y y ڈی y y y x y y نی 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 سوری ویریابل سیپریٹ کریں ایک طرف y کے والے لے ہیں تو ادھر y آپ ادھر منٹپلائی ہو جائے گا dy ادھر آپ کا x into dx تو اس کا مطلب ہے y² by 2 minus x² by 2 is equal to some constant c1 دوسری اقویجن کو میں حل کرتا ہوں دوسری اقویجن کا solution میں ارپاس x y² by 2 plus x² by 2 is equal to c2 یہاں سے ایک درسن لیٹ x i is equal to y² by 2 minus x² by 2 and it is equal to y² by 2 plus x² by 2 تو ایک آپ کی اس دیفرنشل اقویجن کی یہ transformation ہے جو کہ سکنانکل فارم میں کرے گی دوسری آپ کی transformation جو کہ آپ کی اقویجن نمبر 3 ہے ادھر آپ کے نوڈز میں یہ نمبر 4 ہے فائن تو میں نے دا ادھر کر دی یہ سوری یہ پانچ نمبر ہے یہ آپ کی چھین نمبر ہے فائن تو اب آپ نے بلانڈ ان کے سارے derivative calculate آپ کو x i x بھی چاہیے x i y بھی چاہیے eta x بھی چاہیے eta y بھی چاہیے سارے derivative یہاں سے calculate کرنے x i x سبسکرپٹ میں یہ derivative آپ کا calculate ہو گیا minus x eta y بھی for example چاہیے ہوگا تو y x i کا double derivative آپ کو چاہیے ہوگا x i x تو آپ کو minus 1 دے گا x i y آپ کا بان دے گا اور x i mix derivative آپ کا 0 ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح آپ eta x یہ سارے eta y eta x y eta y y y eta x یہ سارے calculate کریں گے ٹھیک ہے اب آپ نے کون سے derivative جو find out کرنے ہیں جو آپ کی given equations کی اندر ہیں اب u for example x نہیں ہے اس کی ضرورت نہیں ہے u y نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن double derivative کی ضرورت پڑے گی آپ direct بھی double کر سکتے ہو تو u mixed derivative نہیں ہے to mixed derivative calculate نہیں کرنا یہ u کا derivative آپ کو چاہیے u x x کی ویدی آپ نے find out کرنی ہے اور u y y کی ویدی find out کرنی ہے تو آپ کو وہ فرمولے بتاؤنے جی what are the expressions for u x x u y fine تو وہ as vary of u x x is equal to u x i x i x i i x i x انترائٹنگ میری ہے ایسی کنجی سی xix into eta x plus u eta 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 x plus u xix xix plus u eta x کس کی ویلو آپ ان چیزوں کی بہنی سبسیچوٹ کرنی ہے یہاں وہ تو ابھی u x i یا u eta یہ تو آن نوم ہے لاسٹ ہے u eta x u eta into eta x u eta eta x تو اس کا مطلب ہے کہ میں کیا کرنا ہے یہ u x i x x i x میں نے اگر کلکلیٹ کیا ہوا ہے پچھل بھی ایس کو میں دیکھتا ہوں x i x میں نے جو کلکلیٹ کیا ہوا تھا کدھر ہے آئیسی پہ x i x کی ویلو میرے پاس مائنس x تھی یہ میں نے دھرک دی پلس u x i u x i eta eta x کی ویلو میں نے دھرک تھی مائنس x eta y میں نے کلکلیٹ کیا ہوا eta y کی ویلو میرے پاس y ہے پلس u eta x کی ویلو eta x کی ویلو x اور سکر پس u x i x i x x کی ویلو منس 1 plus or minus 1 یہ minus 1 ہے 1 plus u eta x 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 ٹھیک ہے تو اس کو میں سمپلی فائی کر کے لکھوں گا مجھے پتہ ہے اس کی ارشکر کھولوں گا تو یہ میرا ابھی ایکس اپیر ہوگا صرف کوفیشنٹ میں اپیر ایکس وائی اگر اپیر ہوتا ہے تو صرف کوفیشنٹ میں ہوگا یاد رکھیں وہ آخر میں ہم نے وہ بھی ایلیمنیٹ کرنا ہے اگر ڈیجیر ہوتا ہے جب دنیا ہے اس کی ایلیمنیٹ کرنا ہے 2 x squared u Rashai Yeta plus x squared u Yeeta minus u Xi plus u Ita تو یہ آپ کی ڈبل derivative with respect to x کی ویدور آگے similarly آپ نے ڈبل participar کی وی ہوای کا اچے خاص میں ایکسپراشن کریں سبسٹیٹ کرنے کے بعد اپری فائنل فام آپ کی ہوئی وائی آئے گی اس طرق سے اندر کھی ہے وی شکر اگزائی اگزائی پساکتا تو وی شکر اگزائی پلاس وی شکر اگزائی پلاس وی شکر اگزائی یہ ٹھوڑی چیگہ آپ کو پریکٹس کرنے پڑی گیتے چیزیں اتنی دفکارٹنے ہیں پہلائی توقفہ ملکان ایک ہے یہ دو ویڈیو ہے کہ ان کو اس پر چراؤ پہلائی ہے اس کی ایسی اس پر چراؤ پہلائی ہے۔ تو اس کے ملکان میں کاملائی ہے۔ سو بول ملکان کی ایسی چیز یسکی اس کے ملکان پہلائیں ، یے ایسے کی ویالی کوいてیں پہلے دیتے ہیں اس کے پرائی سے سنچیں سنچیں ایسے کی ویالی کو انت과ہ کریں تو کچھ پاسیبالٹرم آپ کی کیسٹ کریں گے کچھ سروائیب کریں گے so اس کے پرائی سے اس کے پاس جو ویالی کو آپ کیا پاس چل اس کے پاس یا کچھ سنچیں ایسے کی ویالی کو انتاری کریں گے minus 2 x square u x i eta plus x square u eta eta minus u x i plus u eta minus x square or u y y k where you have neither substitute card in y square u x i x i plus 2 y square u x i eta plus y square u eta eta plus u x i plus u eta اب یہ باہر ہے multiply کر کے دیکھنے یہ ادھر سے کٹ سکتے ہیں یہ ہے پہلی ڈا x square y square u x i x i to یہ آپ کی دوسری میں minus کے ساتھ ہے یہ اس کے ساتھ cancel out ہو جائے گی یہ mixed derivative دونوں میں minus کی وجہ سے نہیں کٹ سیم آ رہے یہ term آپ کی اس سے cancel out ہو جائے گی تو کوشٹر میں آپ کی eliminate ہوگی جو بچ گئی ہیں انہیں آپ ان دونوں کو combine کریں گے تو minus 4 x square y square u x i eta اور یہ یہ آپ کی again پھر cancel نہیں ہوگی تو ان میں سے ایک کے اندر اس میں سے minus دونوں میں کامل ہے تو آپ میں minus دونوں میں سے کامل جو چیز کامل ہے وہ کامل لے دیں minus میں نے کامل لے دیں ایک میں سے x square by x دوسرے میں سے y square by x یہ x i similar دیں ادھر میں سے ایک میں سے minus plus y square by x دوسرے میں سے minus x square by x یہ کنا نکل فارم ابھی نہیں آئی ہے کنا نکل فارم کب آئے گی جب x y ختم ہو جائیں گے کیوزن سے x i ڈمی آ جائے گی تو اب یہاں x y relation ہے ان transformation کو تو بارہ use آپ میں کرنا ہے تو یہاں یہ دو transformation جو تھی y square by two minus x square by two is equal to x i تھی یہی تھی and y square by two plus x square by two is equal to eta تھی ٹھیک ہے ان دو کو for example میں ایڈ کرتا ہوں جب ایڈ کرتا ہوں تو میرے پاس دیکھیں مجھے کیا کیا چیزیں چاہیے ایک یہ product دونوں کا چاہیے ایک دونوں کا sum چاہیے ایک دونوں کا difference چاہیے تو دونوں کو جب میں ایڈ کرتا ہوں وہ آسان ہے ان یہ minus minus والی cancel ہو جائیں گے price یہ denominator ختم ہو جائیں گے y square is equal to x i plus eta اور دونوں کو subtract کرتا ہوں x i minus eta is equal to x square ٹھیک ہے ان دونوں کو یہ جب کیا ہے تو یہاں سے اب مجھے یہ expression بنانے ان transformation کو میں نے ایک دفعہ add کیا تو یہ expression بن گیا دونوں کو میں نے subject کیا تو یہ expression بن گیا تو یہ میرے پاس x square و y square کی ویلیا آگی جب یہ آگی تو میں دونوں کو یہاں سے x square into y square calculate کرنا ہے تو سیمپل میں ایٹا minus x i into ایٹا plus x i دونوں کا product دے whatever that form میں بھی بنتی ہے والن کو نہیں بنتی تو ابھی در بھی چھوٹ ستے تو ایٹا سکیر ہمیں یہ پتا ہے Mathematics کا ایٹا سکیر ہوتا ہے جب میں ان دونوں کو sum up کرتا ہوں x square plus y square ان دونوں کو sum up کرتا ہوں تو یہ کچھ آپ کا ایک sum کرنے x square y square تو یہ ایک زائے ایک زائے cancel ہوگیا 2 ایٹا کی شاید اس نے لکھا ہے expression 2 ایٹا expression بن گا دونوں کو میں minus کرتا ہوں تو minus میں کیا بن جائے گا subtract اس طرح کرنا ہے یہ expression کو دیکھتا ہے value of y square minus x square اس میں سے یہ minus کرنگا تو اس کا مطلب ہے یہ پہلے والا میں نے ٹھیک کیا 2 ایٹا بن جائے گا ٹھیک بنتا ہے نا اب یہ اٹھا کے میں نے ادھر رکھ دینی ہے میں ادھر ہی مٹا رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ جائے ایکس بائی کو ایلیمنیٹ کرنے کی یعنی سے اب ان 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 پرورا ریلیشن کی مجھے ضرورت نہیں ہیں مجھے صرف ان تین ریلیشن کی ضرورت ہے پرادکٹ کی سو minus 4 is it value of x square y square میں ادھر رکھ دوں گا ایٹا سکیئر منس اگزائی سکیئر u اگزائی ایٹا منس ایٹا دونوں کے سم کی value 2 ایٹا u اگزائی پلس دونوں کی ڈیفرنس کی value 2 اگزائی u ایٹا یہ جو آپ کے پاس فارم بنی ہے this is the canonical فارم irrespective کہ simpler ہے یا اس سے بھی complicated ہے اس جیسے ہے ہم نے پرانے independent variable variable کو eliminate کر کے new independent variable مک کردی ہے سارے کے سارے derivative سارے کے سارے coefficient so this is the canonical فارم جی یہاں تک کسی پچھے کا question sometimes آپ کی reduce اس سے یہ example میں reduce نہیں کسی کا question کون سلائیڈ بنایی ہے سارے کے تیچھے والی پریویس سلائیڈ ہی آگئی ہے آگئی ہے جی آگے چلو ہی زیدی صلی اس کو repeat کر دیں using 8 and 9 جو آپ نے equation بنای ہے آ ایٹر نائن آپ نے یاد رکھنی ہے کریکٹرسٹک ایکویجنز ہے وہاں اے بی سی کی ویلیو ریجنل ایکویجن سے ایڈنٹیفائی کر کے سبسیچوٹ کر کے فاسٹ اٹر ایکویجن کو حل کر کے کریکٹرسٹک کر کلکلیٹ کرنی ہے سی وان اینڈ سی ٹو جو سی وان ہوگی سے اگزائی کہیں گے سی ٹو آپ کی ایٹا کہیں گے اب ان کے ڈیریویٹیو کلکلیٹ کر کے یو ایکس ایکس کو ایکس 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 ا کیا کہہ رہے ہیں ابھی جو ایک اور بچہ کر رہا تھا وہ ہی کہہ رہے ہیں سمجھ آگے جی سر جی تو سام ٹائم کیا ہوگا کہ کانسٹنٹ کوفشنٹ ایکویزن ریڈیوز ہو جائیں گی جن کا آگے سلوشن کلکلیٹ کرنا میں آسان ہوگا دوسرا بینیفیٹ ہے کہ سام ٹائم آپ کی ویریابل کوفشنٹ ایکویزن آئے گی جن کو ہم نے اس فارم میں پی ڈیز کو آل نہیں کرتے وہ کانسٹنٹ کوفشنٹ میں کنورٹ ہو جائیں گی ایکزامپل ٹو دیکھیں نا کہ اس میں بھی ہے کہ ریڈیوز دی گیون پارشل ڈیفرینشل ایکویزن تو کونس ہی ہے یو ایکس ایکس پلس فائف یو ایکس وائی پلس یو وائی پلس یو ایکس پلس یو وائیز ایکل تو اب یہ دیکھیں کتنی لمبی ہے کہ یہ نہیں کمپلیکٹی ایکویزن اب اس کو جب کانانیکل فارم ہی کریں گے پاسے پہلے یہ سمپلر ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے اپنی ایکویزن میں سے اے کی ویلیو ایڈیفائی کریں بی کی ویلیو ایڈیفائی کریں اور سی کی ویلیو ایڈیفائی کریں بی آپ کا میکس ڈیریویٹیو ہے یہ ہے اے ایو ایکس ایکس ہوتا ہے یا یو بائیوی کے جو سے فرق نہیں پڑے کا سکیلر پرادیکٹ ہے تو آپ نے یہ ڈسکریمنٹ کلکلیٹ کرنا ہے جو کے نائن آتا ہے پاسٹ ایویٹ میں اندازیور پر کی ویلیو ایڈیفائی کریں ٹھیک ہے تو آپ کی کرکٹرسٹک اگین ڈی وائی بائی ڈی ایکس پیٹاک ٹھیک ہے یہ یاد رکھیں سو��면 بی کی ویلیو ملکبância ہے پیٹاک ٹھیک ہے پہتاک ٹھیک ہے سو村یکش کریں اوپ شکرد سویٹیоф inspirیو چکرد سوارد usions کن سو طرح ملکب volunteer پاسٹھیک ہے پاسٹھیک ہے پیٹاک ٹھیک ہے پسکرد سوالڈیو ایڈیفائی کریں اب اس کو پلس منس کریں گے 5 منس 3 بائی ایٹ 5 منس 3 بائی ایٹ کتنا ہے 2 بائی ایٹ تو جو آپ کا 1 بائی 4 آ جائے گا اور دوسری آپ اگوین ادھر یہ پلس والی یہ مینس والی ہوگی پلس والی کریں گے 5 بائی 3 بائی ایٹ تو یہ مرحل 1 آتا ہے تو ایک اگوین آپ کی پی ڈیز بن جائے گی دی بائی بائی دی ایکس ایکس دیگر تو 1 بائی 4 اور دونوں کو آپ ہل کرنا ہے اب یہ فرسٹ آر اڈی ہے تو آپ ہل کریں گے ایک آپ کو ریزر دے گا یہاں سے بائی منس 1 بائی 4 ایکس اس کو میں دل رکھنا چاہیے سی بان اور بائی منس ایکس دیگر تو سی ٹو کسی کو سی وان کہہ دیں تو اس کا مطلب ہے کسی ایک کو میں لیٹ کاف دے دیں اگزائی دیگر تو فار اگزمپل بک والے نے کچھ اور کیا میں کچھ اور بھی کر سکتا ہوں اسے فرق میں ہی پڑے گئے انڈ پک ٹلکلیشن کے بعد سیم جوا ٹرسفرمیشن آپ کی چینج ہو جائے گی کنالکل فارم چینج ہو جائے گی ٹرسفرمیشن سلائیڈی سی چینج کرنے سے سلائیڈ چینج آئے گا آپ کی کلکلیشنز میں یہ آپ کو وائی مینس وان بائی فور ایکس آگیا ایٹا آپ نے وائی مینس ایکس کہہ دیا اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ اسے اگزائی کہہ دیں وائی مینس ایکس اور ایٹا آپ اسے کہہ دیں وائی مینس وان بائی فور ایکس اب ان کو مائنس وان سے ملٹیپلائی کر کے بھی آگے بیچھے کر سکتے ہیں ایک بچہ یہاں سے اس کوئی دوسری فارم لکھنا چاہے تو 1 بائی فور x-y is equal to c 1 اسٹریک x-y is equal to c2 اسٹریک تو تیسرا بچہ کیا اور ڈیخائن کرتا ہے کہ x i is equal to 1 by 4 x-y یہ بھی permissible it is equal to x-y تھوڑی تھوڑی چینج کرنے سے ایکویڈ کی اندر سلائیڈی سا چینج آئے گا it means that اب اب ان کے سارے کے اگزائیٹہ جو بھی ان میں سے اپرپیرڈ ڈیفائن کرنا چاہیں اس کے ڈیریویٹیو کلکلیٹ کر کے u x-x کو transform کرنا ہے u y-y کو transform کرنا ہے u x کو آپ نے transform کرنا ہے u y کو transform کرنا ہے u x-y کو transform جتنے بھی آپ کی original differential equation میں ڈیریویٹیو ہے اس کا مطلب ہے u x-x کا expression بھی آپ کو چاہیئے u x-x کا expression بھی چاہیئے u x-x کا بھی چاہیئے u y کا بھی چاہیئے u x-x کا بھی چاہیئے u y-y کا بھی چاہیئے u x-y کا بھی چاہیئے u x-y کا بھی چاہیئے 4 ادھر ہے تو u x x کی ویلی ادھر پٹ کر دی 5 ادھر ہے u x y کی ویلی آپ نے ادھر پٹ کر دی لمبا سا ایکسپریشن آ جائے گا پلاس u y y کی ویلی ادھر پٹ کر دی پلاس u x کی ویلی ادھر پٹ کر دی پلاس u y کی ویلی ادھر پٹ کر دی اب ان کو آپس میں سمٹلیفائی کریں گے کچھ پاسیبل ہے کچھ ٹام کیسل آؤٹ ہو جائیں نہ کیسل ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اور پاسیبل آپ کی کوفیشنٹس تو زیرہ ابھی ایڈ مومنٹ ہے ہی کانسلنٹ لحظہ کا ویریابل تو آئیں گے نہیں تو اس کی جو ایکسپریشن کی فرم ایکسپریشنٹس میں بنیں گی 1 بائی 3 u یٹا مائنس 8 بائی 9 اب یہ جو فرم بنی ہے جس کو ہم ایسانی سے حل کر سکتے ہیں سمپلر فرم ہے اس کم پیر ٹو تاکی بڑے گی اسی طرح آپ ایکزمپل 3 دیکھ لیں ایکزمپل 3 بھی آپ گھر پہ کر سکتے ہیں ریڈیوز u x x minus 2 x u x y plus x square u y y minus 2 u y اب یہ دیکھیں کمپلیکیٹڈ ہے کہ یہ نے ایڈیشنل نہیں بیریابل کپیشن یہاں آپ ایڈنٹی فائی اے کار لیں گے وان بھی کار لیں گے فر ایڈمپل مائنس 2 x اور c کار لیں گے x square فائن تو یہاں سے آپ یہ سارے کریٹرسٹک ایکزمپلین کے اندر پھٹ کریں گے اب یہ ہے کہ سام ٹائم جو آپ کا یہ ریپیٹڈ روٹ کا کیس آئے گا ڈی وائی بائی ڈی ایکس وہ تھوڑا سا میں آپ کو ایکسکرین کرنا چاہتا ہوں یہاں ریپیٹڈ کا کیس آتا ہے ریپیٹڈ کے کیس میں اس کا مطلب ہے کہ یہ پارٹ آپ کا زیرو ہو گیا آپ کے ایکزمپلین بائی ڈو اے بچ جائے گی اس کا مطلب ہے دو ایکیوزن نہیں ہیں ایک ایکیوزن بچے گی اس کا سلوشن جو کلکلیٹ کریں گے فائی آف ایکس وائی زی کر ٹو سی آئے گا ایک ہی کریکٹرسٹک کروائے گی تو یہاں اب آپ نے ایٹا کی select 1991 یہاں اگر ایکس آتا ہے اسے ایکس کی ہر نہیں ایکس کی ٹو کی پاور نہیں لینے یا ملڈی بالا آپ نہیں لینے ایکس آیا تو ٹو ایکس لے لی ہے وہ وارک نہیں کرے گا اس میں کوبینا ٹرسورمیشن زیرو آ جاتا ہے جیکو بینا ٹرسورمیشن کو نان زیرو لینا ہے سمپلر آپ نے لینا ہے یہاں آپ کا اسے یہ ٹرسورمیشن سپوز ایکس کیر پلس بائیس کیر آگئی ہے تو آپ نے ایٹا جو لیٹ کرنے سے ایکس کر لیں یا بائی کر لیں سمپلر ہو اس سے یہ نہ بنیں انڈیپینڈنٹ ہو دونوں یہ جو آپ جیکو بینا ٹرسورمیشن کرکلیٹ کروپیشن نے ڈیفائن کیا ہے جو ٹو کرس ٹو کا یہ نان زیرو آنا چاہیے ٹھیک ہے سو سلیکشن آف ایٹا will be such that ایٹا شوڈ بی انڈیپینڈنٹ آف ایکس آئی such that جو آپ جیکو بینا ٹرسورمیشن اس نان زیرو نان کی ریمیمبر کرنا ہے تو اس ایکیوزن کی جو کنانی کال فاہم ہم بنائیں گے آگے چال کے دیکھیں یہ بنائیں گی اس ایکیوزن کو دیکھا جائے اور اس ایکیوزن کو دیکھا جائے huge difficulty level reduce ہو جاتا ہے huge difficulty level پہلی بات کہ آپ کی number of turn بھی reduce ہو گئی دوسری بات آپ کے variable coefficient constant بھی convert ہو گئی example number 4 بھی آپ تھوڑی سی کار سے دیکھ لیں اب یہ پیج number 25 تک آج ہم نے پڑھ لیا ہے up to page 25 اب ہم general solution کی طرف کل کی next class میں جائیں گے سمجھ آ گئی ہے اجنا ایک lecture اور ہوگا پھر یہ چپٹر ختم ہو جائے گا جی سر کوئی چپٹر difficulty level نہیں ہے اتنے سے آتا practice آپ کو چاہیے labor آپ کو چاہیے time آپ کو زیادہ لگے گا اس میں دو پارٹ ہیں پہلا ہے convert the given occasion into the cananica form دوسرا ہے کہ limited number of example کے اندر ہم اس کا solution calculate کر سکتے ہیں if you are given occasion reduce form میں آسان فارم میں convert ہو جاتی ہے provided فائن تو وہ ہم next class میں کریں یہاں تک کسی بچے کی کوئی سجیسشن کوئی question لے سکتے ہیں سجیسشنر کا course کتنا ہے شیسشنر یا یہ چپٹر ذرا ختم کر لینا پھر کوئی decide کرتی ہیں سجیسنر نہیں mid term ہوگا سجیسنر نہیں لے سکتے آن لائن مشکل جواب ہے کچھ تھوڑا سا return test لیں گے return test لیں گے کچھ CR کے میں لگاؤں گا کچھ تھوڑا سا ایک آدھ دن لگا آگے پانچ اسے زیادہ ہے ریوارڈ بھی ملے کتھنے نمبر کا ہوگا سر 50% ہوتا ہے نا اگر 100 نمبر کا آپ کا پیپر 50 نمبر کا ہی میٹ ٹرم ہوگا جی سر 45 کا ہوگا یا 50 کا ہوگا پاسیبال ہے کچھ تھوڑی سی آپ کو ریلیکسیشن دے کے پانچ کلاس پٹیسیشن کے نمبر کر دیں تو اس طرح کی اویلیشن ڈیفرنٹ لے سے ہو جائے گی زیادہ نیکس ٹویک سے ہو رہے ہیں تو یہ ہوگا نیکس ٹویک سے ہی یا آگے جائے گا ریزوان علاق یہ جو ہے ٹیچر کی اپنی سوابدید پہ کب لینا چاہتا ہے اپرپریٹ ٹائم پہ ڈپارٹمنٹ نے لکھ دیئے کہ ظاہر جس وقت ٹیچر کو کنونینٹ ہو پلس سٹوڈنٹ کو بھی کنونینٹ ہو ہوگا دورنگ کلاس ہی تو آپ کلاس بھی ہم لے سکتے ہیں لیکن بیٹر ہے کہ ہم کلاس ملیں پھر ہم کلاس کو یہ رینج بھی ایک دو کرنی پڑیں گی زیادہ مرک پیچھے ہے تو وہ زیادہ افتیک پہلے میں بتا دوں گا یہ چپٹر ختم ہوتا ہے تو پھر تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں یہ چپٹر ختم ہوتا ہے تو آگے آسان چپٹر ہے پھر کوئی دیکھ لیتے ہیں کہ کہاں لیتے ہیں ٹھیک ہے وہ ایک سیشنل یہ جیرٹن ٹیسٹ ہم ڈیورنگ کلاس لے لیں گے جو ٹم ٹیبل میں ہیں کسی دن اور جو آپ کا اورل اگزام بائی با ٹائپ ہوگا وہ ویکنڈ پہ لینا پڑے گا دس منٹ بھی ایک بچے کے دو تو پچاس پچپن بچوں پہ سات آٹھ گھنٹے لگیں گے تو چار دنیں کرنے کا فائدہ نہیں وہ تو پورا دن لگے گا اس میں کرنا پڑے گا پچھری دفعہ تھا ہم نے لگی لیا ایک فیزیکل لے لیا تھا ہم نے پہلے کر لی تو اب تھوڑا سا زہر ہے ریزلٹ کو نمیلائز کرنے کے لیے وہ تھوڑا سا پین دینا پڑے گا تو وہ سیٹرڈے سنڈے میں سے کسی دن میں ڈیسائیڈ کروں گا اس میں آپ ایکسکیوز نہیں کریں تو بہتر ہے زہر ہے پھر لیکن وہ میں آپ سے پوچھ کے کہ کس دن کس سنڈے کو کرنا ہے ساتھ آپ تیاری چپٹر ون سے لے کر چپٹر ٹو کے انڈ تک کریں کل آفلی اس ویگ میں ہم یہ ختم کر دیں گے تو پھر ہمیں ٹرم ڈیسائیڈ کر لیں گے ریٹن کا پہ ہے پھر اس کا اورل کا پہ ہے چھیک سر چیلے ٹھیک اللہ حافظ اللہ حافظ سر کل کون سے سلوٹ میں کلاس ہوگی ادنان چل گیا ملو لگتا ہے موسیقا 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 موسیقا